اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹیک ہوں گے فٹ ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خارش کے بارے میں یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج کرنا ضروری ہے میں نے ایسے بندوں کو بھی دیکھا ہے جن کو چار چار پانچ پانچ سالوں سے خارش ہے وہ بیچارے ڈاکٹر کے پاس تو چلے جاتے ہیں لیکن فرق کچھ نہیں پڑتا یا تو ڈاکٹر صاحبان ان کو اچھی میڈیسن فراہم نہیں کرتے یا تو جو میڈیسن ان کو فراہم کی جاتی ہے ان میڈیسن کا صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتے یعنی وہ اپنا کورس پورا نہیں کرتے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایسی میڈیسن بتاؤں گا کہ انشاءاللہ اگر آپ نے ان گولیوں کا صحیح طرح سے استعمال کیا تو بہت جلد آپ کو خارش کی بیماری سے چھٹکارہ حاصل ہو جائے گا میں جو میڈیسن آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ کو خوش خارش ہو تب بھی استعمال کر سکتے ہو یا اگر آپ کے اوپر گول گول ددری بنی ہوئی ہو جس کو رنگ ورم بھی بولتے ہیں تب بھی استعمال کر سکتے ہو میں پہلے میڈیسن کے نام بتاؤں گا بعد میں اس کا پرہیز بھی بتاؤں گا جو کہ آپ نے پرہیز بھی لازمی رکھنا ہوگا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پونٹ سکے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو میڈیسن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میڈیسن آپ کو آسانی سے اپنے ایریے کے قریبی میڈیکل سٹور سے مل جائے گی ہمارے لسٹ میں پہلی نمبر پر ہے کیپسول فنگون 150 امجی یہ کیپسول آپ نے ہفتے میں ایک آنی ہے کے طور پر اگر آج ہفتہ ہے تو اگلے ہفتے کو ایک اور کانی ہے مطلب ہفتے میں ایک کیپسول کانی ہے اور یہ ٹوٹل پانچ ہفتے تک کانی ہے یعنی ٹوٹل پانچ کیپسول کانی ہے دوسری نمبر پر ہے ٹیبلٹ تربیسیل 250 امجی یہ ٹیبلٹ آپ نے بیڈی لینی ہے یعنی ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کو یہ ٹیبلٹ آپ نے پندرہ دن تک استعمال کرنی ہے تیسری نمبر پر ہے ٹیبلٹ فیکز ایٹ سکس ٹی امجی یہ ٹیبلٹ آپ نے اوڈی لینی ہے یعنی دن میں صرف ایک گولی یہ رات کو کانا کانے کے بعد لیں یہ ٹیبلٹ آپ نے پانچ دن تک یوز کرنی ہے چھوتی نمبر پر ہے لیمیسیل کریم یہ کریم صرف رات کو استعمال کریں اب بات کرتے ہیں پرہیز کے بارے میں یہ تین قسم کی میڈیسان آپ نے لازمی لینی ہے اگر آپ واقعی میں سیریس ہو اور اپنا علاج کروانا چاہتے ہو تو جس طرح میں نے بتایا آپ نے بلکل اسی طرح یوز کرنی ہے میڈیسن یوز کرنے کے ساتھ ساتھ پرہیز کرنا بھی ضروری ہے جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا ان چیزوں سے پرہیز کرنا لازمی ہے سب سے پہلے آپ نے بڑا گوشت نہیں کانا ہے بلکل بھی نہیں دوسری نمبر پر آپ نے پینٹس ویٹ ایکس کاؤ ملک سوئی اور شیل فش نہیں کانی ہے تیسری نمبر پر آپ نے وہ چیزیں نہیں کانی ہے جس میں شگر یعنی چینی تیز ہو جیسے چائے ہو گیا کوفی ہو گئی یا میٹا پل ہو گیا جس میں میٹاس تیز ہو میڈیسن کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے پرہیز کرنا بھی لازمی ہے اگر آپ کو مزید کچھ پوچھنا ہو تو یہ رہا میرا ویٹس ایپ نمبر آپ اس نمبر پر مجھے میسیج کر سکتے ہو اوکے اللہ حافظ ٹیک کیئر موسیقی 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 موسیقی